آج اس ویڈیو میں ہم یہ سٹینڈ والا جو پانکہ ہے اس کو بیٹری پہ چلانے کا آپ لوگوں کو طریقہ بتائیں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون دوستو آج ہمارے پاس یہاں پہ ایک سٹینڈ والا بجلی کا پانکہ ہے مجھے آپ لوگوں نے کافی سارے میسجز کیے کمنٹ کیے کہ حلیم بھائی اس طرح کا بجلی والا جو پانکہ ہے اس کو ڈاریک بیٹری سے چلانے کا کوئی جو گاڑ لاتا ہے تو اس کو بیٹری پہ چلانے کے اس کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹری والا چھوٹا انویٹر لگائے تو یہ بیٹری سے چلے گا اور دو طریقے یہ ہیں کہ یا تو آپ نے اس کا وینڈنگ اتار کے اس میں ڈی سی ویڈ ریوائنڈ کرنا ہوگا اس پانکے کو اور یا اس میں آپ کو ڈی سی موٹر لگانا پڑے گا تو آج اس ویڈیو میں ہم بیل نو موٹر فٹ کریں گے اور آپ لوگوں کو پورا طریقہ بھی دکھائیں گے تو آپ بیل نو موٹر کے ذریعے اپنا یہ پانکہ جو ہے ڈی سی میں بنا سکتے ہیں اور بہت بہترین کم کرے گا اے سی ڈی سی دونوں پر چلے گا چارجر سے آپ چلا ہوگے تو اے سی سے چلے گا اور آپ بیٹری سے چلا ہوگے تو ڈی سی سے چلے گا سورر پلیٹ سے بھی چلے گا تو چلیے ہم اس کو پہلے کول لیتے ہیں اور میں اس کا سارا سسٹم کول لیتا ہوں اس کے الریڈی میں نے جاڑی بھی اتاری ہے میں نے کہا تاکہ تھوڑی ویڈیو تھوڑی سی کم ہو جائے اور اس کے پیچ شیٹ بھی میں نے سارے اتار گیا ہے تو بیک سائیڈ سے بھی میں نے پیچ کول دیا ہے اور یہ بیک والا سائیڈ ہے یہ بھی میں نے کول دیا ہے الریڈی یہ پانکہ خراب ہے اور اگر آپ کے پاس ٹیک پانکہ ہے بجلی پہ چلنے والا تو آپ اس کو بلکل بینے چڑے اپنا پانکہ خراب کر دو گے اور پھر اس کا ذموار آپ خود ہو گئے آپ نے پھر یہ نہیں بولنا کہ حریم بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اپنا پانکہ خراب کر دیں بلکہ میرا پانکہ جو ہے الریڈیس میں وینڈنگ میں نے اتار دیا ہے اور سیپ ترکے سے میں نے رکھا ہے تو میں دیکھتا ہوں اگر یہ ہمارا جو بلینو موٹر ہے اس سے صحیح چلتا ہے تو پھر تو وینڈنگ لگانی کے ضرورت بھی نہیں ہے میں اس میں بلینو موٹر فٹ کر دوں گا اور اس سے صحیح چلاتا رہوں گا تو یہ اس کا مہنے پر بھی اتار دیئے اور اب اس کا یہ اگلا والا حصہ ہے تو اس کو تھوڑی سے تھوڑا تھوڑا سامار کے تو یہ اس کا سٹیٹر ہے کہ پتہ نہیں کیا چیزیں یہ بھی نکال آیا اور ابھی میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو اندر والا یہ چیز ہے یہ میں نے اتار دینا ہے اور یہ اگلا حصہ جو ہے یہ میں نے پانکہ کے اوپر دوبارہ لگا دینا ہے تو میں نے اتار دیا ہے اس کو میں یہاں پہ دوبارہ فٹ کر لیتا ہوں تو دوستو اس کا فرنٹ سیڈ میں نے لگا دیا ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کا یہ جو بیک سیڈ ہے اس کے اوپر میں یہ بلینو موٹر پہلے اس طرح فٹ کر لیتا ہوں تو اس کو پٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے برنگ نکال لینا ہے اور بلینو موٹر کا جو بیک سیڈ ہے یہ اس میں بہت اچھی طرقے سے اس طرح فٹ آ جائے گا اور پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ اس میں جو پیچ کے جگہ ہے تو میں اس کے ساتھ تین پیچ لگا دیتا ہوں اس کو اس طرح فٹ کروں گا یہ دو سراخ ہو یہ یہ دارک ہول میں آتے ہیں اور یہ جو ایک سراخ ہے ہم نے یہاں پہ سراخ کر دینا ہے اس پیچوالے سیڈ میں تو جلیے اب میں اس میں اس سے تیں پیچ کاٹ لیتا ہوں اور تین پیچ کاٹ کے اس کے اوپر لگا لیتا ہوں اس کے یہ سراخ یہ سراخ بھی، تم لچانے سے بڑے کر دوں تو چلیئے دوستو اب یہ موٹر میں اس میں جلدی جلدی فٹ کر لیتا ہوں اور اس کے لیے میں نے سراخ بھی کر دیئے ہیں تو یہاں پہ یہ نٹ پہلے لگا دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ورشل نہیں ہے اس کے جگہ پہ میں یہ پاس یہ چپ ہے جو جلے ہوئے ہیں یہ استعمال کر لیتا ہوں اور اس کے اوپر نٹ لگا دیتا ہوں تو تھوڑا تھوڑا سا جگاڑ بھی کرنا چاہیے یہاں پہ میں ایک اور چپ کا استعمال کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مضبوط طریقے سے ہمارا جو موٹر ہے وہ اس میں پیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو پائنل جو ہے اپنے پنکیاں میں فٹ کریں گے تو اے سی ڈی سی چلانے کے لیے ہم نے اس میں یہاں پہ ایک چارجر کا سرکٹ لگانا ہے تو پھر یہ ہمارا بیٹری سے بھی چلے گا اور چارجر سے بھی چلے گا تو چلیے پہلے اس کو فٹ کر کے ٹرائی بھی کر لیتے ہیں کہ آیا یہ کامیاب بھی ہے یا نہیں تو دوستو اب اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ اس کے اوپر اس کے پر لگاؤ گے اگر اس کی اپنے پر کے ساتھ اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تو پھر آپ نے اس کے لیے مجبوراً بلینوں کے پر اس کے ساتھ لگانے پڑیں گے اگر آپ کا چھوٹے سائز کا پنکا ہے تو پھر تو یہ اس کے ساتھ چل جائے گا لیکن یہ فٹ سائز کا پنکا ہے تو میرا اس کے اوپر یقین نہیں ہے کہ یہ صحیح طریقے سے منیج کر پائے گا اب ایک اور مسئلہ آتا ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے جو پر ہے اس کا سراغ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے تو اس کے لیے ہم کو کوئی گوڑ سا بش بنانا پڑے گا اور اگر آپ اس کے اوپر بلینوں کے پر لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بش لگانے کے کوئی ضرورت نہیں پڑے گا تو یہاں پہ میں نے اس کے لیے گوڑ سا سلور کا پتری موڑ لیا ہے آپ لوگ لیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے اندر بھی آرام سے جا رہا ہے اور بلینوں موٹر کے اوپر بھی جو ہے فٹ ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سمپل پتری میں نے موڑ لی ہے اندر کی طرف سے اور اب یہ پر میں اس کے اوپر لگا لیتا ہوں اور اس کو میں اچھے طرح سے ٹائٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ پر تھوڑے سے ٹیڑے لگ رہے ہیں تو پہلے اس کے اوپر ٹائی کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے ہم اس کے پر بلینوں کے پر بھی اس کے اوپر ٹرائی کریں گے یہاں پہ ہم اس کی بیٹری والے تاریں نکال لیتے ہیں اوپر تو غائز ایک مسئلہ ہے کہ یہ بٹن اس پہ کام نہیں کرے گا اس کے لیے ہم ڈی سی ڈی مر لگائیں گے اور ڈی سی ڈی مر الڈی میرے پاور سپلائی میں لگا ہوا ہے تو یہاں پہ میں اس کے اوپر پیچ ٹائٹ کر لیتا ہوں اور یہ ہمارا ای سی ڈی سی پانکہ جو ہے تیار ہے اور ای سی ڈی سی کے لیے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈی سی موٹر تو لگا لیا لیکن یہ ای سی پہ کیسے چلے گا تو ای سی پہ چلانے کے لیے سیمپل بارہ وڈ سپلائی ہوتی ہے اس کو آپ چلا ہوگے اس سے تو یہ پھر ای سی اس کو ای سی ڈی سی بولتے ہیں تو غائز یہاں پہ ہمارا جو پنکہ ہے وہ تیار ہو جگہ ہے چلیے اب اس کا ٹرائی کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلے اس کو ہم بیٹری پہ کریں گے تو یہ میرا پاس ایک بارہ وڈ کے بیٹری ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں اس کے اوپر لگا لیتا ہوں یہاں پہ جمع جمع پہ لگا دیتا ہوں اور منپی منپی پہ لگا دیتا ہوں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو یہ ہمارا ای سی والا پھنکہ ڈی سی پہ کنورٹ ہو گیا اب ای سی ڈی سی کیسی کیسا ہے یہ بیابی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو یہ ہے ہمارے پاس ایک چارجر اس کا چارجر کا شروع ہم بجلی میں لگائیں گے تو یہ ہمیں آوٹپوٹ ڈی سی کرنڈ دے گا تو اس کے ذریعے ہم اس کو بجلی سے چلا سکتے ہیں اور بیٹری کے ذریعے ہم اس کو ڈھارک چلا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کی پاور سپلائی کی تارے اس کے ساتھ لگا لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے ٹیسٹ کروا لیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے اس پاور سپلائی میں یہاں پہ ایک ڈیمر بھی ہے تو اسی طرح ڈیمر والی پاور سپلائی سے آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ ڈی سی ڈیمر ملتا ہے اس کا لیم میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کو آن کرتے ہیں تو سلو چلتا ہے جیسے ہم اس کو سپیڈ بڑھائیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے کافی تیز ہوا ہے لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کے اوپر ہم نے پر لگائے ہیں اس کا ہولٹ تو اس کے لیے برابر نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ چنگ چنگی آوازیں کرتا ہے کبھی گواہ سلپ بھی ہو جاتا ہے تو یہاں سے میں اس کو یہاں سے بان کر لیتا ہوں اور اس کے اوپر بلینوں کے اپنے جو پر ہیں وہ لگا کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ہے بھائی صاحب ہمارے پاس بلینوں کے اپنے پر جو کہ چار پر والا ہے اس میں پانچ والا بھی آتا ہے چھ والا بھی آتا ہے تو یہ اس کے اوپر پرحال لگا کے ٹرائی کر لیتا ہوں تو بہتر یہی ہے کہ آپ چھوٹے پانکے کے ساتھ یہ پر لگائے کریں یہ پر اس کے جیمون پر ہیں اور اس سے اس کے ہوا کا ترو بھی ٹھیک ہوتا ہے اور اس کا سپیڈ بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کی ہوا دیکھ سکتے ہیں اس سے کافی زیادہ ہوا ہے تو دوستو ابھی ہم اس کو ریچارجبل بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں پیچھے بہت سارا سپیس ہے تو اس میں ہم ایک چھوٹا سا بیٹری لگا کے اور اس کو ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے پیک اپ کا ریچارجبل بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ریچارجبل بنائی کیسے بنائے تو اس کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں انشاءاللہ اس کے لیے بیٹری بنا کے اور اس کا ریچارجبل پور آٹومیٹک سسٹم بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو آپ بہت آسانی سے اس کو ریچارجبل بھی بنا سکو گے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور ایک بات میں آپ لوگ کو اور بتائیتا ہوں کہ اسپین میں دو سائز آتا ہے ایک اس سے چھوٹا سائز ہوتا ہے اور یہ پل سائز ہے جو اس سے چھوٹا والا سائز ہوتا ہے اس کے پر آپ بلنو موٹر کے اوپر ڈاریک استعمال کر سکتے ہیں اور یہ پل سائز ہے اس کا پر ابھی ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے ہمارا جو بلنو موٹر ہے وہ بہت جلدی جل جائے گا اگر ہم اس کو چار پانچ گیٹے لگاتا چلائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جل جائیں اور اگر ہم اس کے اوپر حلقہ پر چلائیں یا یہ والا پر چلائیں تو یہ پوری رات پورے دن چلے یہ کبھی بھی نہیں جلے گا کیونکہ اس کا جو وزن ہے یہ موٹر برداشت کر سکتا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹیٹ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ